فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد کیا سونا جائز ہے؟ علی صاحب ملیشیا سے اسلاف میں بہت سے حضرات ایسے گزرے ہیں جن سے فجر کے بعد سونے کی ممانعت منقول ہے البتہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے پتا چلتا ہو کہ فجر کے بعد سونا ناجائز ہے اسلاف اس کو ناپسند کیا کرتے تھے اس لیے کیوں ناپسند کرتے تھے اس لیے کہ اسلام نے جو ہمیں احکام دی ہیں اور فطرت نے جو احکام دی ہیں اس سے یہ بہرحال پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی سونے کا ٹائم نہیں ہے دیکھئے اگر فجر کے بعد اسلام نے ہمیں سلانا ہوتا تو فجر کی نماز میں اٹھاتا کیوں ہمیں اسلام یعنی یہ تو عجیب سے بات ہوئی نا کسی کو اٹھا کے دوبارہ سلائے جا رہا ہے تو اسلام نے فجر کی نماز رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اٹھنے کا ٹائم ہے اور فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ فجر کے بعد نہ سویں پرندوں کو دیکھ لیں جانوروں کو دیکھ لیں آپ پرندے صبح صبح کیسا چہچانا شروع کر دیتے ہیں بلکہ مرغہ تو تحجید کے وقت سے یہ ازانیں دینا شروع کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو بھرا مت کہا کرو اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے تو جو فطرت کہتی ہے اسلام وہی کہتا ہے اور جو اسلام کہتا ہے فطرت وہی کہتی ہے وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سویں اور صبح جلدی اٹھیں اللہ تعالی نے ہمیں جو رات ہے نا قرآن سے پتا چلتا ہے جعل لکم اللیلہ لباسا وننوم سباتا کہ اللہ نے رات کو ہمارے لیے لباس بنایا نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا اور رات ہمارے لیے سونے کے لیے بنائیے دن وجعلن نہارا معاشا دن میں ہمیں کام کاج کے لیے پیدا کیا اللہ تعالی نے تو یہ غیر فطری بہرحال ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دیئے کہ صبح اپنے کاموں کا جلدی آغاز کیا جائے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے صبح صبح کوئی بھی کام شروع کیا جائے گا تو اس میں برکت ہوگی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے غیر مسلموں نے اس پر عمل شروع کر دیا چائنہ میں آپ دیکھیں لوگ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں میں تھا ہائی لینڈ میں تھا فجر کی نماز کے بعد میں نکلا تو ساری مارکٹ نے کھلی ہوئی تھی تو جو کہا مسلمانوں کے کرنے کا تھا وہ غیر مسلم کر رہے ہیں ہاں البتہ یہ ہے کہ جب آپ رات جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں تو پھر دوپہر کو قیلولہ کریں سونے کا ٹائم دوپہر کو ہے اس کی بہت تعقید قرآن و سنت میں قیلو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَقِيلَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کیا کرو شیطان قیلولہ نہیں کرتا اور صحابہ تابعین اسلاف سب کی سنت ہے گورے یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی خلافتیں تھی تو پورا اہل اسلام دوپہر کو کھانے کے بعد سویا کرتا تھا تھوڑی دیر اعرام کرتے تھے اور اس سے بہت زیادہ انسان کو طاقت ملتی ہے دماغی بھی جسمانی بھی سکون بھی ملتا ہے اور وہ بہت تیار ہو جاتا ہے بہت دیر تک کام کاش کرنے کے لیے تو جو سونے کا جو نیچرل ٹائم ہے وہ ہے عشاء پڑھتے ہی آپ سو جائیں اور رات کو بہت جلدی اٹھیں آپ یعنی پانچ چھ سات گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے کسی کو بہت زیادہ سو لیا تو سات گھنٹے سو جائے گا تو پانچ چھ گھنٹے کی نارملی نیند پوری کرنے کے بعد آپ اٹھ جائیں اور پھر فجر کی نماز سے دس پندرہ منٹ پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک شارٹ نیپ جسے کہہ سکتے ہیں بہت تھوڑی سی دیر آرام وہ کر لیں وہ بھی سنت ہے یعنی آپ رات بہت جلدی سو گئے عشاء پڑھتے ہی بہت جلدی رات کو اٹھ گئے آپ کیونکہ کئی گھنٹے کی آپ کی نیند پوری ہو جائے گی اگر آپ عشاء کے بعد سوتے ہیں اور پھر فجر کی نماز سے پہلے آپ تھوڑی دیر ازان کے بعد نماز سے پہلے دس پندرہ منٹ آپ تھوڑی دیر ہلکی سی نیند لے لیں اس سے دوبارہ فریش ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ دپہر کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں سویں تو یہ جو نیچرل یعنی سونے کی یہ روٹین ہے تو یہ بہت اس کی یعنی سنت سے بھی ثابت ہے صحابہ سے بھی اسلاف سے بھی البتہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کیونکہ بعض لوگوں کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ وہ بچارے رات کو نہیں سو سکتے ان کے کام نائٹ ڈیوٹی ہے کسی کی یا کسی کو اسٹڈی کے لیے فرصت ہی اس ٹائم پہ مل رہی ہے یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے کسی کے ساتھ تو اس کا کوئی فرض واجب سے تعلق نہیں ہے تو ایسی کنڈیشن میں اگر کسی کی رات کو نیند پوری نہیں ہو سکتی تو فجر کے بعد بھی وہ سو سکتا ہے کیونکہ نیند پوری نہ کرنا یہ زیادہ نقصان دے بنسبت اس کے کہ آپ غلط ٹائم پہ سو کے نیند پوری کر لیں یہ پھر بھی نسبتاً بہتر ہے کیونکہ نیند ہی نہیں ہو پھر تو بہت بڑے نقصانات ہو جائیں گے تو نیند تو روٹی سے زیادہ ضروری چیز ہے تو اس لیے نیند پوری کرنے کے لیے اگر کسی کو مجبوراً فجر کے بعد سونا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن نورملی اسلام نے اس کو پسند نہیں کی ہے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے تو حلال و حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے بہتر اور مستحب بہرحال یہ نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب بھی ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ تعالی نے میری امت کے لیے برکت رکھی ہے تو اپنے کاموں کا فجر کے فوراں بات سے آغاز کر دینا چاہیے اور وہ وقت ویسے بھی ذکر و تسبیحات کا وقت ہے یہ ایکسیسائز کریں آپ اس میں